بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایران نے امریکی بہریہ کی بینڈ بجا کر رکھ دی موں سے شکار چھین لیا امریکی سپر پاور ہاتھ ملتی رہ گئی جبکہ دوسری جانب ہماس نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو دھول چٹھا دی اہم کمانڈروں کو پکڑ کر ویڈیو جاری کر دی اسرائیل کی پوری دنیا میں جا گھنس آئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام حال ہی میں سپاہ پاس داران انقلاب اور ایران کی بہریہ نے بہیرہ عرب میں امریکی بہریہ کے خلاف ایک بہت ہی زبردست اور کامیاب فوجی آپریشن کر کے اپنا چوری ہونے والا خام تیل سے بھرا ہوا جہاز کامیابی سے واپس لیا ہے امریکی بہریہ کے حمایت یافتہ بہری کزاکوں نے ایران کے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر کے اس میں سے خام تیل دوسرے آئل ٹینکر میں منتقل کر دیا کچھ ہی دیر کے بعد سپاہ پاس داران انقلاب اسلامی ایران کی بہریہ کے کمانڈوز نے ہیلی بون کے ذریعے اس آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا اور امریکی امریکہ کی جنگی کشتی نے اس آئل ٹینکر کو واپس ایران آنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن جب ایرانی بہریہ نے سخت وارننگ دی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ایرانی فورسز آئل ٹینکر کو بحفاظت اپنے ساحل پر لانے میں کامیاب ہو گئے ناظرین اکرام یاد رہے کہ امریکی جنگی ہیلیکوپٹروں نے جہازوں نے راستہ روکنے کی کوشش بھی کی لیکن سپاہ پاس داران انقلاب نے ان کو آخری وارننگ جاری کی کہ اگر راستے سے نہ ہٹے تو پھر کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اور امریکی جہازوں پر حملہ کر دیا جائے گا ناظرین اکرام اس واقعہ کے بعد سب اس انتظار میں تھے کہ اب امریکی حکام کا اس پر رد عمل کیا ہوگا یہ سوال سب کے ذہنوں میں موجود تھا کیا یا امریکی حکمران اس عبرتناک شکست کا بدرہ لینے کے لیے کسی بڑی انتقامی کا روائی کا فیصلہ کریں گے یا پھر اپنی اس بیزتی پر آنکھیں موند کر سفید پرچم لہرانے میں مصروف ہو جائیں گے کافی تاخیر کے بعد امریکہ کا سرکاری رد عمل بھی سامنے آ گیا امریکی موقف شک اور تزبزب کا شکار تھا اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں ایران کی وضاحت کی تصدیق کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے میڈیا کے جانب سے اس کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں اس میں ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی اور تصاویر بھی جاری کی گئی ان ویڈیوز میں ایرانی فورسز کی وارننگ کے بعد امریکی فوجی جنگی ہیلیکوپٹروں اور بحری جنگی جہاز کو دور ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ایک امریکی حکومتی عددار نے ایک میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیا اور اس حقیقت کا اعتراب کیا کہ سپاہ پاس داران انقلاب کے چند جنگی کشتیوں نے اس آئل ٹینکر کو گھراو کیا جس پر ایرانی کمانڈوز نے ہیلی بون انجام دیا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ موقع اس خبر کی تصدیق کرتا ہے کہ جو ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری کیا گیا اس پر امریکی حکام نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور خلیج فارس اور بہرہ عرب میں اس تناؤ کا آغاز چند دن پہلے اس وقت ہو چکا تھا کہ جب امریکہ نے اسرائیل کے ایف 15 جنگی تیاروں کے ہمراہ اپنے بمبار تیارے خطے میں منتقل کیے یہ ایران کے خلاف ایک اشتیال انگیز اقدام سمجھا جاتا ہے اسی طرح چند دن پہلے مشرق وستہ سے متعلق امریکہ کے سابق نمائندے نے بھی اسے اشتیال انگیز اقدام قرار دیا تھا اور اس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے کہا تھا کہ وہ ایران کو فوجی حملے کی دھمکی دے اور ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے لیے اپنے بمبار تیارے اسرائیل بھیج دے دوسری جانب اسرائیل کی غاسب سہونی رجیم لبنان کی سرحد کے قریب جنگی مشک کے انجام دینے میں مصروف ہے اور ان فوجی مشکوں کا مقصد حزباللہ لبنان کے مزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کی مشک کرنا ہے ان مشکوں میں ایسے مفروضہ حالات کو سامنے رکھا گیا ہے جن میں جنگ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور افراد پناہ گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جبکہ ہسپٹلز میں بھی زخمیوں کا شدید رش لگا ہوا ہے ایسے حالات میں بہرہ عرب میں موجود امریکی فورسز نے انتہائی پست اقدام سرانجام دیتے ہوئے ایران کے آئیل ٹینکر پر قبضہ کر کے اس میں سے سارا تیل چوری کر لیا ناظرین اکرام امریکہ کا یہ اقدام واضح طور پر ایران کے خلاف اعلان جنگ تھا جس کا مقصد ایران کو فوجی مقابلے کی دعوت دینا تھا البتہ مطلوبہ آداف تب ہی پورے ہوتے جب جو بائیڈن کی سربراہی میں امریکی حکومت سہونی لابی کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جاتی دوسری طرف ایران نے اس چوری کے رد عمل میں فوری طور پر فوجی کا روائی کی اور اپنا چوری ہونے والا تیل واپس لے لیا اور ایران کے اس فوری اقدام نے امریکی حکام کو حیرت زدہ کر دیا اور وہ شدید تزبزب کا شکار ہو گئے امریکی حکام توقع کر رہے تھے کہ موجودہ حساس حالات میں ایران ایسے فوری فوجی رد عمل سے گریز کرے گا اور سفارتی طریقے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا ایران کی طرف سے اپنا چوری شدہ تیل واپس لینے کے لیے فوجی راستہ اپنانا ایک بہت بڑا اقدام ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا پیغام بھی ہے بہرہ عرب میں امریکہ کے خلاف کہ ہم امریکہ سے خوفزدہ نہیں ہیں اور ہر سطح پر اس سے فوجی مقابلہ کرنے اور ہر جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اس وقت گیند امریکہ کے میدان میں ہے اور عالمی راہ آمہ کی توجہ امریکی حکام پر مرکوز ہے کہ وہ کس قسم کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی غاسب سہونی رجیم بخوبی اگاہ ہے کہ ان کی جانب سے ہر قسم کا جارہانہ اقدام ایران کے فوری جواب سے روبرو ہوگا امریکہ کے پاس جنگی بحری بیڑے بمبار تیارے اور جوری اتھیار ہیں خطے میں اس کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے خلاف فوجی ٹکراؤ کا خطرہ مول نہیں لے سکتا کیونکہ ایسی صورت میں خطے میں اس کے تمام فوجی اڈے شدید حملوں کی زد میں آ جائیں گے دوسری جانب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی تحریک آزادی نامی گروہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اسرائیل کی بدنامے زمانہ جاسوس کمپنی مساد کے دو اہم کمانڈروں کو دکھایا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ عذیت میں لگ رہے ہیں مساد کے ان دو اہم کمانڈروں کو فلسطینی مجاہدین نے خفیہ سیکیورٹی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے گرفتار کیا اور اس ویڈیو میں ایک حصے میں دکھایا گیا ہے کہ سہونی حکومت کا ایک افسر ایسی حالت میں کسی نامعلوم جگہ سے گرفتار کیا گیا کہ جب وہ قیدیوں کی یونی فارم میں ہے اور خود کو پیٹرو کیمیکل کا ماہر بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم دو اسرائیلی یہاں ہیں ہمیں مدد کی ضرورت ہے گرفتار کیے جانے والے دوسرے شخص کا نام ڈیویڈ ببی بتایا گیا ہے اور وہ بیتر مقدس میں سہونی کالونی کا رہنے والا ہے تحریک آزادی نامی گروہ نے یہ نہیں بتایا سہونی حکومت سے یرغمال بنایا گیا تاہم ان کی رہائی کو فلسطینی قیدیوں کی رہائی سے مشروط کیا گیا ہے یاد رہے کہ جمعہ کی شام سے سہونی حکومت کی جیل سے چھے فلسطینیوں کے بھاگ نکلنے کے بارے میں ایک دستاویزی ویڈیو ریپورٹ بھی شائع کی گئی ہے اور اب ان چھے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے ان دو کمانڈروں کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ان چھے قیدیوں کو رہاگ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سہونی حکومت کے یہ دو اہم کمانڈر چھوڑ دیا جائیں گے بس صورت دیگر ان کو قتل کر دیا جائے گا ناظرین اکرام اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خراف ایران اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے شکنجہ تانگ کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے امریکی جنگی بحری جہاز کے شکنجے سے نہ صرف تیل بردار جہاز کو واپس لائے گیا بلکہ جو امریکہ نے دوسرے ٹینکر میں تیل ٹرانسفر کیا تھا اس کو بھی واپس لیا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ بہرہ عرب اور خلیج فارس کے پانیوں میں موجود ضرور ہے لیکن ایران اس سے خوف زدہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں امریکہ کے جانب سے اگر کوئی سخت رد عمل دیا جاتا ہے تو پھر خطے کے اندر کوئی بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتا ہے